آسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جناب یہ ہے ہمارا خوبصورت سا سلام بات اور جب سلام بات میں بارش ہوتی ہے تو سلام بات اور حسین ہو جاتا ہے تو جناب میاں جی نے فون کیا کہ آج موسم بہت زبردست ہے تو آج کھانے میں کیا بن رہا ہے تو میں نے تو ویسے سوچاوا تھا کہ آج جو میں نے بنانا تھا وہ میں نے لوگیا چاول بنانا تھا لیکن جب انہوں نے فون کیا تو پھر سپیشلی ان کے لئے میں نے جو بنائے تھے نا وہ پیری بائٹس بنائے تھے اور اچاری پیری بائٹس بنائے ہیں اس کے لئے آپ کو یہ موٹی مرچ لینی ہے اور اس کے اندر ایک کٹ لگا لینے اور اس کے اندر سے آپ کو تمام جو بیچ ہے نا نکال لینے اندر سے اچھی طرح ساف کر لیں اور اسی طرح میں نے تقریبا میرے پاس ایک پاؤ جو تھی نا میں نے ہری مرچ یہ لی تھی اور اس کو میں نے اندر سے پہلے دھو کے اس کو پھر میں نے اس کے اندر سے تمام بیچ نکال لیے ہیں اور اس کو میں تھوڑا سے یوں مارتی تھی تو بیچ نکل آتے تھے اور اب میں نے ایک نیم گرم پانی لیے اور اس میں میں نے نا تین چمچ جو ہے نا سرکر کے ڈال دیے تھے اور اس کو میں نے تمام مرچوں کو جو ہے نا میں نے اس میں ڈپ کر کے نا رکھ دیا تقریبا میں نے نا پندہ منٹ اس کو ڈپ کر کے رکھ دیا اور اب میں نا اس کے اندر کی فیلنگ بنانے لگی ہوں اچھاری پری بائٹس کے لئے میں نے تقریباً یہ جو ہے 250 گرام جو ہوگا نا یہ ہوگا میں نے ایک پاؤ چکن ہوگا اس کو میں نے بریگ بریگ کاٹ لیا تھا آپ کو میں نے دکھائے گا میں نے کتنا بریگ بریگ اس کو کاٹا اور اس کو آئل لیا اور آئل میں میں نے اس کو تھوڑا دیر فرائی کیا اور جیسے اس کا کلر چینج ہو گیا نا تو میں نے اس کے اندر ایک چمچ نمک ایک چمچ نمک نہیں بلکہ تھوڑا ہی ڈالا تھا اور دو چمچ جو میں نے بھر کے اس کے اندر جو اچھار گوش کا مسالہ ہوتا ہے میں نے اس میں مسالہ ڈال دیا تھا میرے پاس شان کا تھا میں نے وہ ڈال دیا برینڈنگ نہیں کر رہی شان کی لیکن شان کا تو بتانا تو پڑتا ہے کیونکہ شان کے مسالے بیسٹ ہوتے ہیں اور پھر اس کے اندر میں نے ایک پورا لیمو کا جو رس ہے وہ نچوڑ دیا اور یہ جو چکن ہے یہ اپنے پائنے میں ہی گل جائے گا تو جناب یہ ہمارا جو اچاری پیری بائٹس کا چکن فلنگ وہ بن کے تیار ہو گئی ہے اور پھر اس کے بعد جو میں نے وہ ڈرین کر لی مرچے پندرہ منٹ کے بعد اور پھر ان کو میں نے ٹائننگ ٹیبل پر رکھ دیا تھا سوپنے کے لیے اور پھر میں جا کے سو گئی اور پھر جب میں سو کر اٹھنا تو میں نے دیکھا پانچ بجرے تھے تو میں نے کہا بس چھ بجرے لیکن میاں صاحب نے آجائے اور وہ کھانے کا کچھ بھی نہیں بنا تو میں نے فٹا فٹ جناب اس کی فلنگز بنائی اور میں اس وقت چکن پہلے فل کر رہی ہوں پھر اس کے بعد میں نے چیز ڈال دی چیز میں میں نے ڈالی تھی موزیلا اور چیڈر چیز دونوں جو پیزے میں ڈالتی ہیں وہ دونوں چیز میں نے اس کے اندر ڈال دی اور اس کو آپ نے اچھا سا فل کر لی دبا دبا کے اندر کر لی جو چیز ہے جب وہ ملٹ ہو تو باہر نہ نکلے تو جناب یہ ہے میدہ اور میدے کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک تھوڑی سی کالی مرچ اور تھوڑا سا لسن کا جو پاورڈر ہے وہ ڈال دیا تھا تو میں نے ایک کوٹنگ پہلے میدے کی کی پھر اس کے بعد میں نے ایک انڈا لے کے اس میں تھوڑا سا دور ڈال کے اس کو پھینڈ لیا تھا تو پھر میں نے انڈے کی کوٹنگ کی اور پھر اس کے اوپر میں نے بریڈ کرمز کی کوٹنگ کی جو بریڈ کرمز یہ بھی میں نے گھر میں خود ہی بنائے تھے باہر پھیری والا آگیا اب میں وائس آور نہیں رکھوں گی تو اس کی بھی آپ آوازیں سنتے رہیں اور یہ ہے کہ آپ نے دو کوٹنگز کرنی ہے اس کی پہلے میدے کی کرنی ہے میدے کی ایک ہی کوٹنگ کرلے گا انڈے کی اور جو بریڈ کرمز کی ہے وہ آپ نے دو کوٹنگ کرنی ہے اور میں نے اس طرح سارک کر کے اس کو فریزر میں رکھ دیا تاکہ یہ بریڈ کرمز اس کے اوپر تھوڑا سا سیٹ ہو جائے تو جناب ادھر ہو رہی ہے ہماری اچاری پیری بائٹس کو ہم فرائی کرنے لگے ہیں اور اس کو فرائی جو ہے نا اپنے میڈیا مانچ پر رکھے کرنا زیادہ تیز پر بھی نہیں کرنا اور زیادہ سلو پر بھی نہیں کرنا اور اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے میں نے تھوڑی دیر ہلایا نہیں تھا تو یہ ایک تھوڑا سا ڈاگ ہو گیا تھا لیکن جلے نہیں تھے تو کیونکہ یہ ویسے بھی میرے جو ہے نا بریڈ کرمز یہ میں نے گھر میں خود بنایا تھے بریڈ کرمز تو جناب ادھر تقریباً ایک پاؤ میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے ہری میٹ چلی تھی اور جناب اس کے ساتھ اگر آپ یہ سوس بنا لینا تو پھر کیا ہی بات ہے یہ سوس آپ نے بہت دیکھی ہوگی کہ میں برگرز کے اوپر بھی ڈالتی ہوں مسٹر ہنی سوس ہے جس میں میں نے میونیس لی ہے کیچپ لیا ہے مسٹر لیا ہے اور اس کے اندر میں نمک ڈالوں گی شیئر ڈالوں گی اور لسن کا پورٹر ڈالوں گی اور کالی میٹر ڈالوں گا ان کو اچھے سا مکس کروں گی تو جناب یہ اس کی سوس تیار ہو گئی ہے اور یہ جو رمضان کی نا سپیشل ڈیش ہے رمضان میں اگر یہ بنی ہونا تو بہت مزا تھا تو جناب اب ڈینر میں جو میں نے لو بیا دوپیر کا بھگو کے رکھا ہوا تھا نا تو میں نے کہ وہ بھی فٹا فٹ بنا لوں کہ میاں سب گھر آگئی اور ابھی کھانا بھگو بھی جو تیار نہیں ہوا تھا تو میں نے اب لو بیا کے لئے پیاس لیا اس کو تھوڑا سا فرائ کر لیا اس میں لسن ادھر کا پیسٹ ڈالا اور جناب ٹماٹر ڈال دیا اور ان کو میں تھوڑا سا فرائ کیا اور اس کو بعد میں میں نے ان کو ہینڈ چوپر کی ویسے بلینڈ کر لیا تو اب اس کے اندر جو ناب ہماری جو عام جو میری آپ بار بار سنتے جو ہمارے عام مسالے نیشنل مسالے جو ہر کھانے میں ڈلتے ہیں وہ ہے نمک سرکمیٹ زیرا سوکا دھنیا حل دی یہ پانچ مسالے جس کھانے میں نہ ہونا وہ کھانا نہیں بنتا وہ سارے مسالے میں نے اس میں ڈال دیا اور اس میں میں نے ڈال دیا لو بیا اور لو بیا کو بھی تھوڑا سا میں نے فرائ کی ہے یعنی بھونا ہے اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا پانی میں نے تو پانی تھوڑا ڈالا تھا کیونکہ میرے لو بیا کافی دیر کے تین چار گھنٹے سے بھگئے ہوئے تھے اگر آپ لوگ تقریباً آدھا گھنٹا گھنٹا ہی بھی گھوڑے تو آپ تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لے گا اور اس کو جناب پریشر لگے گا تقریباً بیس منٹ کا اور جناب یہ ہمارے ہو رہا ہے فرائڈے کا ڈینر اور جو ہم نے اچاری میں نے پیری بارٹس بنائی تھی نا وہ اس کے ساتھ ڈینر کا کیا ہی مزہ تھا اب جناب یہ اگلا دن آگیا ہفتے کا اور یہ ہفتے کو صبح بچوں نے سکول جانا تھا ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے والے دن حسن کو چھٹی ہوتی ہے لیکن حسن کے ایکزیم سٹارٹ ہو گئے ہوئے ہیں تو حسن کا آج تھا پیپر اور اس کے لیے ناشتہ اور آپ کو پتہ ہے میرا بیٹا جو ہے نا ان چیزوں کا دیوانہ ہے تو میں نے اس کے لیے بنایا برگر کافی دنوں سے میں اس کو کچھ ایسی چیزیں نہیں دے رہی تھی ابھی آپ کو پتہ ہے میں گھر میں ہی بنا کے دیتی بزار سے بہت کم ان کو ایسی چیزیں لے کے دیتی ہوں گھر میں ہی اپنے بچوں کو فاس فوڈ بنا کے دیتی ہوں تو جناب ادھر بچوں کا جو ہے نا سکول کے لیے لنچ تیار ہو رہا ہے تو میں نے بس اچھا آپ لوگ بتائیں آپ لوگ بند سیکھتے ہیں کہ نہیں سیکھتے میں تو بند سیکھتی ہوں اور بریڈ بھی سیکھتی ہوں تو اب یہ میں اس کے اندر رکھ رہی ہوں آئیس برگ کیونکہ آئیس برگ جو ہے نا اسے جو آپ کے برگر سینویچ ان سب کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے سلاد پتے وغیرہ بھی کھاتے ہیں لیکن وہ اتنا اچھے نہیں لگتے جتنا آئیس برگ اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم جو باہر ریسٹورنٹ میں بھی برگر کھاتے ہیں اس کے اندر بھی ان لوگوں نے آئیس برگ ڈالی ہوتی ہے تو جناب اوپر رہ دیا میں نے پیٹی اور اس کے اوپر میونی سکیچپ لگا دی اور بچوں کا یہ لنچ تیار ہو گیا ہے اور جب میں وائس آور کر رہی ہوتی ہے تو میں ایسے آپ گھرےلو باتیں کرنے لگ جاتی جیسے آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے ایسی گفتگو کرنے گھرےلو گھرےلو یہ جیسے دو بھین نے آپس میں بیٹھی باتیں کر رہی ہے لنچ تیار ہو گیا تو جناب پھر میں نے رگ دی ان کے لئے بریٹ سیکھنے کے لئے کیونکہ چائے میں نے بنا لی تھی اور آج جو ہے نا سچی بات بتاؤ انڈے ختم ہوئے ہوئے تھے تو اس وجہ سے اس وقت انڈے فرائی نہیں ہوئے تو میں نے ان کو جو ہے نا آپ کو بتاؤں انڈوں کے وقت ہمارا ناشتہ ہوتا نہیں ہے تو میں نے صرف ایک چوکلٹ سپریڈ لگا کے بچوں کو دے دی تھی اور ساتھ چائے دے تھی کہ میں نے کہا آج چائے میں بس آپ جو ہے نا اپنا سینوچ ڈپ کرو اور کھا لو اور سو سو بھی ہو رہا ہے تھوڑا نزلہ زکاں مجھے لگ رہا ہے مجھے بس یہ جو جاتا موسم ہوتا ہے نا وہ تھوڑا جو ہے نا بیمار کرتا اور یہ لگتا ہے دوبارہ سے کلپ آگیا ہے دوسری دفعہ جناب بریٹ سیکھی جا رہی ہے اور ادھر جناب حسن کو کر رہے ہیں نیبل آئس حسن تیار ہو گیا ہوئے اور نیبل آئس جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے تین دن لگاتار کرنا ہے تو حسن کو ادھر میں نیبل آئس کر رہی ہوں اور ناشتہ نشتہ ہمیں بنا کے سب کچھ رکھ کر آگئی ہوئی ہوں تو اب میں نے کہا کہ تمہیں میں پہلے نیبل آئس کر لیتی ہوں اور پھر تم اس کے بعد ناشتہ کرنا اور پھر میں تمہیں دعائیاں جو ہے نا وہ پلا ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بچے اٹھ جاتے ہیں تو بیلا بھی ساتھ ہی اٹھ جاتی ہے اور پھر بیلا کا بھی جو ناشتہ ہے نا وہ مجھے ساتھ ہی بنانا پڑتا ہے اور بیلا لوگوں کو پتہ ہے ناشتے میں صبح ایک انڈا ہی کھاتی ہے اور ادھر بچے تیار ہو کر آگئے ہوئے تھے اور وہ اپنا ناشتہ کر رہے ہیں اور جناب بیلا کے لیے آپ کو میں بتایا ناچ دکھ بھری کہانی کے جن جناب ہمارے انڈے ختم ہو گئے تھے کہ آج انڈے تو آج اس کو میں نے اس کا کیٹ فوڈ ہی صبح دے دیا کہ تم ابھی کیٹ فوڈ کھالو اور پھر میں ہزمن کو میں نے کہا کہ آپ بچوں کو جب چھوڑنے جائیں گے نا تو انڈے اور بریڈ اس وقت واپسی پر آکے لے لے گا اور ادھر جناب زمی کو اور حسن کو آج تھنا بیلا کو اپنے ساتھ لے کے جانا تھا سکول اور یہ آج ان کو چھوڑنے گئے ہوئی تھی یہ بچے جب ہوتے ہیں تو وہ تو پکڑ لیتے ہیں لیکن جب واپسی کے اوپر جو میاں صاحب کو یہ تنگ کرتی نا کیلی ہوتی ہے اور آج صبح اسلامباد میں دھونت بھی بہت زیادہ ہوئی تھی کیونکہ کل سارا دن بارش ہوتی رہی تھی تو صبح دھونت بہت زیادہ تھی لیکن اتنی دیڑ نہیں رہی تھی تھوڑی دہ 10-11 بجے تھی کہ دھوپ نکل آئی ہوئی تھی تو یہ میاں جی کا حال کر رہی ہے واپسی پر جب لے کر آئے اس کو گود مٹھا کے لاغے انہوں نے مارا کہ یہ مجھے اتنا تنگ کرتی ہے واپسی پر آتے ہوئے بچے لے تو جاتے تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو جناب سبسکرائب کر لے گا لائک کر لے گا شیئر کر لے گا اللہ حافظ